اگر میں روح کے بارے میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں تو تھوڑا سا آپ ذرا میری طرف اپنی توجہ کو مرکوز کیجئے گا یہ روح دراصل اس کا پہلا مسکن جو ہے کچھ اور تھا یہ پھر اس دنیا میں بھیجی گئی روح دراصل یہ عالمِ ملکوت کی شئے ہے یہ روح عالمِ ارواح اس کا پہلا گھر ہوا کرتا تھا اس کو عالمِ ملکوت بھی کہتے ہیں اور اس کو عالمِ غیب بھی کہا جاتا ہے یہ روح کا مسکن پہلے وہاں تھا اور یہ عالمِ ملکوت کہاں ہے عالمِ ملکوت جہاں ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد عالمِ جبروت شروع ہوتا ہے عالمِ جبروت عالمِ جبروت وہ عالم ہے جہاں پر اللہ عز و جل کے اسماءِ الہیہ کی تجلیاں چھنچنچر کر گرتی ہیں ہر وقت اللہ کی اسماء کی تجلیات کا وہ مرکز عالمِ جبروت رہتا ہے تو اس روح کو اس عالمِ جبروت کا ساتھ نیبر ہوت پڑوس میسر تھا یہ روح پہلے وہاں رہتی تھی وہاں پر ملائکہ بھی ہیں ملائکہ اللہ کی تصویح بیان کرتے تھے تو روح جو ہے وہ پاکیزہ رہتی تھی روح جو ہے معطر رہتی تھی روح اللہ کے ذکر میں مشہول رہتی تھی جب عالمِ جبروت ہے پھر عالمِ جبروت سے ایک اور عالم ہے جب عالمِ جبروت کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر عالمِ لاہوت شروع ہوتا ہے یہ عالمِ لاہوت کیا ہے عالمِ لاہوت وہ عالم ہے جہاں پر اللہ کی ذات کی تجلیات چھن 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 کر گرتی ہے اللہ کی ذات کی میرے رب کی ذاتِ الٰہیہ کی تجلیات کا مرکز عالمِ لاہوت ہوتا ہے تو روح جو ہے اس عالم میں جب رہتی تھی وہاں نہ کوئی حسد تھا نہ وہاں کوئی حکت تھا نہ وہاں کوئی چولی تھی نہ وہاں کوئی لالچ تھی نہ وہاں کوئی غفلت تھی نہ وہاں کوئی خواہشاتِ نفسانی تھی سراسر روح جو ہے اللہ کے ذکر سے لبریز رہتی تھی اس کو فرشتوں کا پڑوس بھی میسر تھا تو روح جو ہے وہ بہت ہی اپنے آپ کو سرشار رکھتی تھی لیکن جب روح آئی اس دنیا میں حضرتِ انسان کے جسم میں امامِ مسنوی حضرتِ مولانا روم فرماتے ہیں بشنو از نے چو ہکایت می کند بشنو از نے فرمایا کہ لوگو ذرا سنو اس نے کی آواز کو نے کہتے ہیں باسری کو باسری سے مراد حضرتِ مولانا روم فرماتے روح ہے فرمایا بشنو از نے چو ہکایت می کند اس روح کی کہانی تو سنو جو وہ سناتی ہے وَسْ جُدَائِ حَا شِکَایت می کند وہ جو جدائیاں ہو گئی ہیں اس کو وہ جہاں اس کا مسکن تھا وہ جدائیوں کی کہانی جو ہے یہ روح جو ہے وہ شکایت کرتی ہے کہ ہائے اب میں اس دنیا میں آئی یہاں تو حسد بھی ہے یہاں تو غیبت بھی ہے یہاں تو چغلی بھی ہے یہاں تو غفلت ہی غفلت ہے تو روح جو ہے اپنا دکھڑا سناتی ہے تو حضراتِ زیوکار یہ روح ہے یہ روح عالمِ ملکود کی شئے ہے اس روح کی خوراک ہے وہ خوراک جو ہے وہ قرآن اور احادیث سے انسان کو میسر ہوتی وہ اللہ کے ذکر سے وہ اللہ کی یاد سے انسان کی روح تر و تازہ رہتی ہے